اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن سے جی فرانس میں پاکستان کے 75 میں یوم ازادی کے موقع پر پاکستانی سفارت خانہ میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی تلاوت قرآن پاک کے بعد سفیر پاکستان امجد عزیز قاضی نے پاکستان کا پرچم لہرہ کر تقریب کا آغاز کیا تینوں مسلح افواج کے افسران نے پرچم کو سلامی دی صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان کے پیغامات کو پڑھ کر سنایا گیا سفیر پاکستان قاضی امجد عزیز نے اپنے خطاب میں پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے 75 میں یوم ازادی کی مبارک بات پیش کی ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں اور فرانس میں مقیم پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ جلد ہی پاکستان دنیا کی قوموں میں ایک محضب اور جمہوری ملک کے طور پر پہچانا جائے گا ہمیں ایٹمی طاقت ہونے پر فخر ہے اور ہمارے پاس ایک منظم اور منذبت فوج بھی مجود ہے سفارت خانے میں بچوں میں پینٹنگ کا مقابلہ بھی ہوا جس میں بچوں نے پاکستان بارے تصاویر بنائی کامیاب ہونے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے چانسلری میں پاکستانی آرٹ ورک پر بنائی گی تصاویر کا افتتاہ بھی کیا گیا تصاویر میں پاکستانی کلچر اور ثقافت کو جاگر کیا گیا تھا تقریب کے آخر میں 75 یوم ازادی کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی دعا بھی کی گئی منیر احمد ملک بیورو چیف 39 نیوز ایچ ڈی پیریس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار